میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی اللہ میں کہوں گا میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے چھت نظر آئی اس لکتہ تھا میں ویک نہیں سکتا میرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا جنت کہاں ہے کہاں بیس کرتی ہے ساتھویں آسمان پر بیس کرتی ہے اور اس کی جا کے پھر چھت لگ جاتی ہے اللہ کے عرش کے ساتھ جو جنت الفرزوس ہے وہ عرش کے ساتھ ہے اور میرے نبی فرما رہے ہیں مجھے جنت نظر آئی اور اس کے انگوروں کے گچھے اس کی دیواروں سے باہر لٹکے ہوئے نظر آئے تو میں آگے ان کو دیکھتے 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 آگے بڑھ گیا اس نظر والے کو ہم چھوڑ دیں پھر کہیں ہم عزت پائیں گے ایسا بھی کبھی ہوئے عزتیں تو در مصطفیٰ سے ملیں گے اور کہیں سے نہیں ملیں گے چاہے مال قربان ہو ملے گی یہیں سے قربانیوں سے یہ راستہ تیہ ہوتا ہے یہ روٹی چوپڑی بشک کھاؤ لیکن میرے اللہ اس کے رسول کا دامن نہ چھوڑو ورنہ اللہ کی قسم دو ٹکے کے نہیں رہیں گے اللہ کی بار کا کہا یا رسول اللہ پیچھے کیوں ہٹے ہیں کہا پھر اللہ پھر میں جہنم دیکھیں تو اس کے شملے دیکھیں تو اس کی وجہ سے میں ڈر کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اب جہنم بھی اوپر ہے کہیں اور جنت کو تو میرے نبی نے بتا دیا ساتھوں میں آسمان پر ہے جہنم کو فکس کر کے نہیں بتایا کہ کس آسمان پر ہے جس ہزتی کی نظر اے سقط ورہو ہم اس کو چیلنج کریں گے تو پھر کہاں سے اللہ کو کہاں سے پائیں گے اللہ کہاں سے ملے اللہ نے قسم اٹھائی ہے قرآن کی پہلی قسم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِّنُونَ حَتَّى يُحَكَّنُكَ فِيْهَا شَجْرَ بَيْنَا سُبْحَانَ الْمُسَانَ قُرآن میں قسمیں اٹھائیں یہ پہلی قسم ہے سورہ نساء اور سب سے خوبصورت قسم ہے کہ آپ ذرا انداز دیکھنا قسم اٹھانے والا خود ہے لیکن لگے گا یوں کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور خود کوئی اور ہے قَتَفْلَا وَرَبِّكَ میرے معبوب مجھے آپ کے رب کی قسم مجھے آپ کے رب کی قسم یہ کہاں انداز اپنایا جاتا ہے عربی زبان میں جہاں اظہار محبت اولا سطح کا کیا جا رہا ہو وہاں پھر محب اپنے آپ کو دو کر کے یوں کر کے بتاتا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم ان وکیلوں کو بتا دیں جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میری نظر میں دو ٹکے کے نہیں ہاں 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 سبحان اللہ میرے رب کا اعلان ہے میرے رب کا اعلان ہے حَتَّى يُحَقِّ مُوْكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ آپ کے فیصلوں پر رازے ہوں گے ہائے 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 ایک واقعہ حدیث یاد آگا ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا جو پڑوسی ہے نا اس کی کھجور ایسے ٹیڑی ہے تو اس کے کچھ شاخیں میرے گھر میں ہیں جب کھجور پکنے پر آتی ہے تو اس کے ڈوکیں گرتے ہیں میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں تو بھاگ کر آتا ان کو موں سے نکال لیتا تو آپ اس سے یہ تھوڑے منت کر لیں کہ اتنی زیادتی نہ کرے گریپڑی خجور تو کام ہی کھا جاندہ ہے تو تب ہی کھا جاندہ ہے جب کسے بچے کھا لیتے کہ نگل ہو گئی تو آپ نے اس کو بلایا وہ تھا منافق آپ نے کہا بھائی ایک صدہ کرتے ہو کہا جی فرمائیں کہا یہ خجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں خجور لے کر دیتا ہوں تو وہ کہنے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اس سے اور خجور کا کہتے ہیں میں قربان کر دیتا اصل یہ میرے بیوی کو بچوں کو بہت پسند ہے میں معافی چاہتا ہوں میں یہ نہیں دے سکتا ہوں کوتہ بڑوا منافق ہی اس سے اگل کرنی ہے جان نصار بھی بیٹھیں ان کا نام ہے ابود داہ داہ کہتی ہے رسول اللہ میں لے دا ہوں تو سودا کر دیو اگر ایک خجور میں آپ کو لے کے دے دوں تو مجھ سے آبا کرتے ہیں کہنے کہ ہاں تیرنال کر رہا ہوں تو وہ پہنچ گا اس کے پیچھے کہنے لگے میاں خجور ویچڑی ہے ہی اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے خجور لے دیں ان کے باغ میں سات سو خجوریں تھیں اور یہ ایک خجور کسی کو لے کے دے نہیں ہے یہ کہتے ہیں سودے سے پھر ہوگے تو نہیں ملازہ فرمائیں سات سو خجوریں دے رہا ہے اپنی اور ایک خجور لے کے کسی کو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے سودے سے پھر ہوگے تو وہاں کھنے لگا میں کوئی کملہ تو پھرے تھا پھرے میں کیوں پھرہ میرے تھا پنجے گے ہوتے سر کڑائی وہاں کہا ڈن ہو گیا اور دوڑ لگائی یا رسول اللہ یا رسول میں نے سودہ کر دیا میں نے سودہ کر دیا آپ نے فرمایا کیا کیا کسے کیا وہ تو مجھے بھی نہیں دی کہا یا رسول اللہ میرا باغ تھا سات سو خجوروں والا وہ میں نے اس کو دے دیا خجور میں نے لے لی تو آپ نے کہا میرا بھی سودہ کینسل پہلے ایک خجور تھی نہیں 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 میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیرے لیے خجوروں کے باغ جنت میں لگ گئے تو تیرے لیے محل کے محل تیار ہو گئے تیرے رب نے اس سودے پر تیرے لیے جنت میں باغات لگا دیئے اور تیرے لیے خرعہ بنا دیئے وہاں سے دوڑ لگائی خجوروں کا زمانہ تھا اور انسار شفٹ ہو جاتے تھے اپنے باغوں میں پھل کی حفاظت کے لیے تو ان کی بیگم بچوں سمیت شفٹ ہو گئی تھی باغ میں تو اندر بانڈری وال کے اندر نہیں گئے باہر کھڑے ہو گئے کہیں نیت نہ پھسل جائے باہر سے نعرہ لگایا امت داہدہ داہدہ کی ماں کہا جی کب بچے لے کر باہر آ جاؤ خیریت کیا ہوا کہ ہم نے سودہ کر دیا باغ کا سودہ کر دیا کہا کیا سودہ کیا ہے کہا اللہ کے نبی کے ہاتھوں کیا ہے یہ باغ دے دیا ہے اور آلڈہ کے نبی سے جنت میں لے لیا ہے تو وہ کہتی بچے کی تُو کا زندہ میں کی تُو کا زندہ تُو ایک سڑھو تے مصیبت پاچھڑی مبارک ہو میرے میاں مبارک ہو بڑا کھرا سودہ کر کے آ رہے ہو بڑی عالی تجارت کر کے آ رہے ہو سر چھکانا پڑے گا کٹانا پڑا تو کٹانا پڑے گا چھوڑنا پڑا تو چھوڑنا پڑے گا اللہ اس کے رسول کو پانے کے بعد ہر مصیبت آسان ہے ہر نقصان نفع ہے نفع بھی نفع ہے نقصان بھی نفع ہے حسین کو جان بچانے کے لیے ایک بول کی ضرورت تھی ایک بول صرف ایک بول صرف ایک بول اور یہ کون سی ہستی زبع ہوئی ہے جسے میرے نبی نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے بوسوں سے منور کیا ہو جب ابن زیاد چھڑی مار رہا تھا کٹے ہوئے سر پر اور ایک چھڑی آکے لگی ہونٹوں پر پھر اس نے دوسری ماری وہ لگی پھر اس نے تیسری ماری تو حضرت ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے اور رونے لگے اور کہا کمبخت یہ چھڑی یہاں سے ہٹا میں نے یہاں نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ تو میرے بھائی بہنوں فلسفہ یہ ہے کہ اللہ پہ اللہ کو پانے کے لئے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے دھی جاؤ اس سے بڑا خاندان کوئی نہیں ہے اس سے بڑی نسل کوئی نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا میں پہلے خاندان بتاؤں خاندان کیا ہے میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا فاختار العرب اللہ نے اس میں سے عربوں کو چھانٹا ثم تخیر العرب پھر عربوں کی چھانٹی کی فاختار مدر پھر اس میں سے مدر کو چھانٹا ثم تخیر مدر پھر مدر ایک آپ کے پردادوں میں ہے اس کی اولاد کو چھانٹا اور اس میں سے قریش کو نکالا ثم تخیر قریش پھر قریش کی چھانٹی کی اور اس میں سے حاشم کو نکالا خمت خیر حاشم پھر حاشم کی نسل کو چھانٹا فختارانی پھر اللہ نے میرا انتخاب کیا انا خیرکم ابن و نفسا مجھ سے عالی خاندان کوئی نہیں مجھ سے عالی نصب کوئی نہیں ہے سب سے عالی نصب سب سے عالی خاندان لقد جاؤکم رسولم من انفسکم لقد جاؤکم رسولم من انفسکم اس کو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے من انفسکم تم میں پیدا ہوا تمہارے اندر ایسا کوئی خاندان بتاؤ ایسی عقص نجابت شرافت بتاؤ اور باپ سے لے کر آدم تک میرے نبی نے فرمایا میرے باپ سے لے کر آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا چھینٹا نہیں ہے کسی کے دامن پر بدکاری کا چھینٹا نہیں ہے اور کسی نبی کی پیڑی آدم تک محفوظ نہیں ہے واحد میرا نبی ہے عالی خاندان ہے جن کی پیڑی کو اللہ تعالی نے آدم تک محفوظ کیا محمد بن عبداللہ سنو میں آپ کو پیڑی سنو رہا ہوں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبد مناب بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لویب بن غالب بن فاہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خوزیمہ بن مدرکہ بن مدر بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوت بن قموال بن عبید بن عظام بن ناشد بن حزا بن داس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحم بن ارعوة بن عذی بن زیشان بن عزر بن اغناد بن احام بن مقصر بن ناحذ بن زارق بن سمی بن عوض بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن امرحیم بن عادر بن ارفق بن سام بن نوح بن لامک بن مدنشال بن ذریس بن یرد بن ملح الحیل بن حینان بن آنوج بن شیص و بن آدم عليه الصلاة والسلام ناری تکبیر اسلام اس لکھتا منا اجیتو علاہ لد viv تعالی جااااں ا، عزر اللہ غفر جاہاں شاہد اللہ ث poo مر جانے والے کے کیا زندہ بار ہے یہ اتنا عالی خاندان ہے کہ اللہ نے ان کی نسل کو محفوظ فرمایا آدم کا سبحان اللہ امتی کے اندر اللہ رسول کا کیا عشق ہے میں گھوڑکی میں بیان کر رہا تھا تو گھوڑکی کے ساتھ کچھا علاقہ جہاں سارے ڈاکو رہتے ہیں وہاں پولیس بھی جاتی کہ وہ جنگل سا ہے اور وہاں کے ایک ایک آدمی کے ساتھی قیمت پچاس پچاس لاکھ روپہ ہے نہیں نہیں وہ تو ادھر ہیں وہ ادھر سندھ میں ہے تو اگلی دن تو میں نے بیان میں میں ہر بیان میں اپنے نبی کا نصد بیان کرتا ہوں اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے میرا ایک خاندانی ذمہ دار کرانے سے تعلق ہے ہمارے مراسی جو نسل در نسل ہمارے پیودادے کو جانتے ہیں وہ آتے ہیں اور آگر ہماری اور ہمارے پیودادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم ایسے نہیں ہمارے بڑے ایسے لیکن مجھے وہ تعریف کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتے ہیں کبھی خالی نہیں جاتے ہیں کبھی خالی ان کا پہلا جملہ کتنا پہتا ہے کبھی دیرے میں آئیں گے میں بیٹھوں گا ہوں گے یہاں ان کے ہاتھ ہوں گے سرداریاں قائم دیرے آباد کبھی کسی کی سرداری قائم رہی کبھی کسی کی دیرے آباد رہی یہ تو جھوک کے فنا ہے فنا اے فنا ہے یہاں کوئی چیز زندہ رہنے والی نہیں ہے یہاں ضرم موت کوئی زندگی ہے یہاں فنا کوئی بقا ہے اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا کسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا خوڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ملے خاکمیں اہل شان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے ہوئے نام ممر بے نشان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ان کا پہلا جملہ ہی اندر سرداریاں قائم ہم اسی باری خوش ہو جاتے ہیں مجھے خیال آیا سب سے بڑی سرداری تو میرے نبی کی سب سے بڑا گھر تو میرے نبی کا ہے تو اللہ نے مجھے ذہن اچھا دیا تھا میں نے کہا میں آپ کی پیڑی پڑھ گیا وہاں جا کے مراسی بن کے سلام کر تو میں نے آپ کی پیڑی کو یاد کیا یہ سن دو آزار کی بات تو میں روزے پر پہنچا میں نے کہا یا رسول اللہ ہم چھوٹے سے زمیدار ہیں چھوٹے سے ہمارے باپ دادے سردار تھے ان کی جھوٹی تعریفیں ہوتی تھیں مراسی کرتے تھے اب ہماری کرتے ہیں تو ہم سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتے ہیں اللہ کے بعد آپ سے بڑا سردار کوئی ہے اور آپ سے بڑا گھرانہ کوئی ہے میں چاہتا ہوں میں آپ کا مراسی بن جاؤں آپ کا ڈونپ بن جاؤں بھنڈ بن جاؤں نٹ بن جاؤں پیر نہ بن جاؤں جتنے ان کے وہ کاسٹوں کے نام ہیں میر آلم بن جاؤں اور زندگی بار میں آپ کی اور آپ کے گھر کی تعریف کرتا تھا آپ کیا مجھے دن مجھے کہہ دے میرا مراسی بس میرا کام بڑا درکل اور کچھ ہے نہیں یہ کھاؤں نواز اس دن سے میں نے پھر آپ کو سلام پیش کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبدالبنا بن خسائی بن قلاب بن قروا بن قرآ سارا پڑک میں کہا اب میں ہاتھ تا پھا نہ ہوں سکتا جو پولیس کھلوتی ہے میں نے کہا سرداریاں کائیں اللہ دیر آبار آل حاشم دے دیر آبار علی دے دیر آبار حسن حسین جعفر عقیل عباس دے دیر آبار جو پورا میں نے وہ وہاں اب میری یہ ہی ہے میں جب جاتا ہوں میں اسی طرح سلام پڑھتا ہوں اس خاندان کے خون کا ایک قطرہ زنین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے اور سترہ زبا ہو جائیں اور ایک بول پہ جان بچ سکتی تھی ہم کس موں سے کھڑے ہوں گے روٹی کی تکھا گیا آپ ظالم کا کیس کیوں لے لیتے ہیں روٹی کی تکھا گیا آپ ایک قبضہ مافیا کے لیے کیوں پلیننگ کرتے ہیں روٹی کی تکھا گیا میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر دکھائے گا اے بھی تا ایسا عبداللہ معصوم کا کٹا ہوا سر بھی دکھائے گا اے بھی تا ایسا اس سے عظیم پانچ سدی زمانہ نبی کے جگر کے ٹکڑے زبا ہوئے زمانہ پانچ سدی آگے جا چکا ہے ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کا دور ہے اباسی سلطنت ہے اور اس دور میں حیرات میں آل رسول کی ایک فیملی کہ سربرا مرتے ہیں تو خاندان جاتی ہے تو انہوں نے اپنی بچوں اور بچیوں کو لے کر چھوٹ چھوٹے بچے بچی ہیں ان کو لے کر وہ سمرکند پہنچتی ہیں کہ کچھ رزق کی تلاش میں تو وہاں پوچھتی ہیں کہ یہاں کون سخی ہے جس کا ڈیرہ چلتا ہے تو انہیں کہا گیا کہ ایک یہاں سردار ہے مسلمان ہے اس کا ڈیرہ چلتا ہے اور ایک یہاں پارسی ہے آتش پرست اس کا ڈیرہ چلتا ہے تو انہوں نے بچیوں کو ایک سرائے میں بٹھایا اور اب آگئی مسلمان سردار کے پاس کہ میں آلِ رسول ہوں اور میں فقیر ہوں مجھے پناہ چاہیے وہ کہنے لگے تیرے پاس کوئی لکھا ہوا ہے نصب نام ہوتا ہے وہ کہنے لگے میں پردیسن ہوں میں نصب نامیں کہوں اٹھا کے پھر رہوں تو وہ کہنے لگا یہاں تو ہر دوسرا بند آنگا میں بھی رکمی میں بھی سیدہ میں بھی شاہ جیہ تو وہ وہاں سے مایوس ہو کر گئی پارسی کے پاس اور اسے کہا میں آلِ رسول ہوں اور ساری وہ کہانی دور آئی تو اس نے اس وقت کی ساتھ لیا اور سرائے پہنچا بچیوں کو لیا اور گھر میں آکے کھانا کھلیا سمر کا ٹھن ڈالا کا سردی کا زمانہ تھا ان کے آگ جلا کر کمرہ گرم کر کے لٹھا دیا سلا دیا رات کو یہ مسلمان سردار خواب دیکھتا ہے لیکن انت میں ایک ماحل کے دروازے پر کھڑے ہیں محل سونے اور چاندی کا ہے اور یہ سردار پر کہتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے تو آپ فرماتے ہیں ایک ایمان والے کا ہے تو یہ کہتا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں تو آپ فرماتے ہیں اپنے ایمان پر کوئی سنت پیش کر اللہ اللہ تو وہ کامپنے لگتا ہے تو آپ غزبناب ہو غزبناب ہو کے فرماتے ہیں غزبناب ہو کے کہ میری بیوٹی تیرے در پہ آئی پناہ ڈونٹ رہے ہیں اور تو سنت مانگنے لگا دور ہو جا میری نظروں سے اس کی آنکھ کھل گئے تو اس نے چیخیں ماری اور پاگلوں کی طرح باہر نکلا نوکروں کو جھنجوڑا پتہ کرو وہ عورت کہاں گئی ہے پتہ کرو انہوں نے چھوٹا سا تو شہر ہوتا تھا انہوں نے کہا کہ وہ پارسی کے گھر میں ہیں تو وہ ننگے پاؤں ننگے سر بھاگا دروازہ جا کھڑکایا وہ باہر نکلیا حضور آپ یہاں کیسے کہا وہ خاتون اور اس کی بچیاں میرے ہوال کرو کہا حضور میں کیسے ہوالے کرو میری مہمان ہے کہا نہیں نہیں تیری مہمان نہیں میری ہے وہ مسلمان ہے تو پارسی ہے کہنے لگا حضور بن دھگے کا سودا کیا تھا اب دیکھ کے کیسے واپس کرو وہ کہنے کہ تین سو دینار لے لو اس سے تین سو دینار لے لو ساٹھ لاکھ روپے بنتا ہے تین سو دینار تین سو دینار لے لو اور وہ بچیاں واپس کر دو کہا میں کچھ عرض کب رہتے ہو میں بھی دیکھ رہا تھا میں بھی دیکھ رہا میں بھی وہیں کٹا تھا اور اللہ کے رسول نے غضب ناک ہو کہ آپ سے کہا دور ہو جا میری نظروں سے تو پھر مجھے فرمایا تو نے میری بچی کو پنایا تھی اللہ تو نے میری بیٹی کو پنایا تھی کہ جات تیرے اور تیری ساری نسل کے لیے جنت واجب ہوگی تیری اولاد کے لیے جنت واجب ہوگی کہ میں اب دیکھ چکا ہوں یہ تو پانچ سو سال بعد کی نسل کے لیے میرے نبی کی بیداری ہے محب کل سبب و نسب منقطعن اللہ سبب و نسب و سأبلوها بپلالہا کہ آمد کے دن ہر نسب پھوٹ جائے گا کٹ جائے گا کس پاکی رہے گا میرے بھائیو میری بہنو ہمیں ہم بہت دور چلے گئے ہیں ہم صرف پیسے کے غلام ہیں ہم صرف چوپڑی کے غلام ہیں آپ اس ملک کی بقا کا اولین سبب ہو اور اس ملک کی تباہی کا اولین سبب ہو اگر میرے دیس کی عدالت وکیل جج ظالم ہے اور ظالم کا پشت پناہ ہے تو وہاں کبھی 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 صبح نہیں ہوگی کبھی برسات نہیں برسے گی کبھی رت نہیں بدلے گی اگر آپ میرے ملکی یہ سر شور مچا رہے ہیں معیشت 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 نہیں میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار دو دو پتھر ایک رات آپ امہ آئیشہ کے ساتھ بستر پتھر راز ہیں کبھی یوں ہو جاتے ہیں کبھی یوں ہو جاتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں بار بار ہوتے ہوتے ہیں پہ ایک دم آپ آگے بڑھے پیٹ مبارک کو چار پائی کی لکڑی اس پر باندھ بنا ہے اس کے اوپر یوں پریس کر کے نیچے لٹک گئے ایسے نیچے لٹک گئے ایسے ہو گئے بیٹ کو پریشر سے اوپر اٹھایا یوں پریس کیا تو ہم آئیشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں کہ یا رسول اللہ خیرت ہے کیوں ایسے کیوں آپ سیدھے ہوئے آئیشہ بہت لگی بہت لگی وہ حضرت آئیشہ رونے لگی تو آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے آپ کے ہاتھ تو خالی نہیں آتا کہ نہیں آئیشہ اسی بھوک میں اللہ سمجھ لکھ سب کہتے ہیں یا اللہ ہماری اولاد کو رزق دے اپنی امت کے لئے کہا یا اللہ یہ ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنا یہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا یہ خود زدہ ہیں انہیں امن اتا فرم اور اپنی اولاد کے لئے ہاتھ ہٹھائے اللہم مجعل رسل محمد قوتا اے اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے کہ گوئی مجھے تانہ نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے بادشاہی کی اس لئے تو حکومت نہیں اللہ نے آنے دی کہ کیامہ تک قربانی کا جھنڈا ان کے دروازے پر لہراتا رہے اور یہ قربانیاں دیتے رہیں چھوڑی تو چلی تھی موسیٰ کے لئے اللہ نے خطا کر دی چھوڑی چلی تھی اسماعیل کے لئے اللہ نے خطا کر دی یوں لگتا ہے جیسے چھوڑی کہ اللہ کو حاصل کرنے کے لئے ہر قربانی دی جاتا یہ وہ نہیں ہیں کہ شہید ہوں گے تو جنت ملے گی یہ وہ ہیں جنہیں ماں کا دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل چکی تھی اب حسن پیدا ہوئے آپ نے کہا علی کیا نام رکھا ہے کہا جی شاہ صوار اس لیح سے نام رکھا میدان کا شاہ صوار جنگ جواب کا نہیں حسن پھر حسین پیدا ہوئے علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حسن کہا نہیں نہیں حسین پھر فرمایا جل رہا ہے جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لئے سنبھال کر رکھے تھے آپ سیکنہ نہیں یہ میرے بچوں کے لئے تھے عرب میں عیب تھا بچوں کو اٹھا کے پیار کرنا عیب تھا عیب عیب تھا اور میرے نبی باہر تشریف لائے حسن اس کندے پر تھے حسین اس کندے پر تھے کہ جو اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہاں تھا کہ ایک بدو نہیں رہ سکا یا حضور اللہ ایک ہی کون ہڑے چنگے لگتے ہیں کون ہڑا پیار ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور بتاؤں اللہ بھی ان سے پیار کرتے ہیں اور بتاؤں جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے لپیر聯 acres لپیر رسول اللہ اور فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما حسن امام یہ ماتھے سے لے کر چھاتی تک علاقے نبی کی تصویر تھے اور چھاتی سے لے کر پہنگ تک اپنے باپ کی تصویر تھے امام حسین علی مقام ماتھے سے لے کر چھاتی تک اپنے باپ کی تصویر تھے اور چھاتی سے لے کر پہنگ تک اپنے نبی کی تصویر تھے اس مشابت کی وجہ سے آپ فرمایا کرتے تھے حسن علی کا بیٹھا جنہوں نے نبی کے کندے پر نئی کمر پر سواریاں کی ہوں وہ کیسے شاہ سوار تھے یہ جنت دو این اس وقت نماز پڑھ کے دکھائی کہ جب ظلم و ستم انتہا پر مظلومیت انتہا پر اور نماز چھوڑ دے جنگ سے پہلے نید آگئی ایسا اتمنان کے نید آگئی اور آنکھلی تو ہسنے لگی اے امب المصائب بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کونسا ہسنے کا موقع ہے کہ مہیند ہے کہ نبی خواب میں آئے ہیں کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں میں لینے آ چکا ہوں میں تمہیں لینے آ چکا ہوں ادھر شہادت ہو رہی تھے ادھر ابن عباس سوہ و خواب دیکھ رہے تھے میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل تھا اور اس میں خون تھا اور وہ زمین سے اور خون اٹھا کے ڈال رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں جمع کر رہا ہوں قیامت کا دن میں ان کا وکیل بنوں گی تو میرے بھائی بہنوں میں کبھی بھی یہ کہانی پوری نہیں سنا سکا میرا میرا ضبط پوری پیغام مقصد فلسفہ کیا ہے اللہ کو رہنے سے پہلے اللہ کو راضی ہے اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا ہماری معیشت ہماری ریڈ کی ہڈی نہیں ہماری عدالت ہماری ریڈ کی ہڈی ہے ہماری عدالت ہماری آپ لوگ ہماری ریڈ کی ہڈی ہیں آپ پر یہ اس قوم کا سفینہ ہے آپ اس قوم کے ملا ہو اگر آپ کے ہاتھوں ظلم ہوا تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے اگر آپ انصاف کے علم بردار بنے اللہ کی قسم اللہ آپ کی نسلوں کو اس قول کے دکھائے گا کہ رازق اوپر بیٹھا ہے آنے والا معاقل نہیں آنے والا آدمی نہیں اوپر بیٹھ ہوا ہے جو ماں کی پیٹھ میں ہوتا ہے رزق نظام جبنا آدم مَنَوْسَلَ إِلَيْكَ الْغِظَابَ أَنْتَ جَنِينٌ فِي بَدْمِ اُمِّكَ میرے بندے آج تو کہتا ہے یہ کہ اس نہ لیا تو میری تو روٹی بند ہو جائے گی نہیں اللہ مجھے بھی توفیق دے اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ میرے نبی کا تذکرہ بارہ دن کے لیے کہ ربیل اول آیا تو جلس جلوس کرو اور پھر سو جاؤ اور میرے نبی کے نواز تاکہ محرم وہی کہ وہی رہو جیسے تھے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا ہم روز حسین کے لیے ہیں اور کرتے یزید والے کام ہیں یہ کیا وفا ہے یہ کیا دوستی ہے اللہ سب کو معاف کرے اتنی سخت پکڑ نہ کرو تو اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے اس محول میں آپ نماز کو زندہ کریں سچائی کو زندہ کریں انصاف کو زندہ کریں تو فلسفہ حسین یہی ہے فلسفہ شہادت حسین بھی یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرتے کرتے جو بھی سعودہ کرنا پڑے کر دیا جائے السلام علیکم